تم لوگ بھگوان کو تو مانتے ہو لیکن بھگوان کی ایک بھی نہیں مانتے یا میں نہیں کہہ رہا کہ آجے دیوگا نانے والی فلم تھینک گارڈ میں بول رہے ہیں مستی اور دھمال جیسی جبردست فلم میں بنا چکے ڈریکٹر اندر کمار اب تھینک گارڈ کا ٹریلر لے کر آ رہے ہیں آجے دیوگا سیدارت ملدرا اور اکول پرسنگ سٹارر تھینک گارڈ کا دیوالی ٹریلر آ گیا ہے دوستو ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے اپنی زندگی کے آپ ادھاپی کے پیچھے دوڑ رہے سیدارت ملدرا کا اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ زندگی اور موت کے بیچ جھول رہے ہیں اسی بیچ سیدارت کی آتما چترگپتہ کے دربار میں پہنچتی ہیں جہاں کہتا ہے کہ لوگوں کے کرموں کا حساب کتاب کیا جاتا ہے کہانی میں چترگپت آجے دیوگا سیدارت کے کردار کے ساتھ ایک گیم کھیلتی نظر آ رہے ہیں اس گیم میں چترگپت کو سیدارت کی کرموں کا حساب کرنا ہے سیدارت کے کردار کی کمیاں چترگپت انہیں بتا رہے ہیں جس میں کرود، عرشہ اور کام شامل ہیں یہ مجیدار کومیڈی فیلم تو لگ رہی ہے لیکن ہس ہی نہیں آ رہے میں نے بہت کوشش کی ہسنے کی لیکن میں فیل ہو گیا لیکن بات یہ ہے کہ اچھے دیوگن کے فینس نے ٹریلر پر تعریفوں کی بارش کر ڈالیے ٹریلر میں راکھل پریٹ سنگی بھی ایک لسکی بھومی کا میں نظر آ رہے ہیں جس سے سیدارت ملوترا کو کافی جلن بھی ہوتی ہے ٹریلر میں نورا فتحی کلیمر سنداز میں دیکھ رہی ہے لیکن امپریز کرنے میں ناکہ میاں فیل ہو گئی بلال ٹریلر میں ان کے پرفارمنس کے لئے کچھ خاص نہیں ہے اور سب سے مزے کی بات یہ تو وہ فیمس گانا آپ کو پتائی ہوگا مانی کے مانگے ہی تے ہاں وائی وائی شرلنکان سنگر یووانی کا لکبوسٹر گانا وہ آڈینس کو پھر سے سننے کو ملے گا اور یہ ایک مشکل یہ ہے کہ تھنگ گوڑ کے ساتھ ہی تھیاٹرز میں اکشے کمار کی ایک بڑی فلم رام سے تو بھی ریلیز ہونے والی ہے جہاں جیسی درد کی فلم میں کومیڈی ہے وہیں اکشے کی فلم میتھولوجی سے جڑی ہے اچھے دیوگن اور اکشے کمار کا آمنے سامنے آنا یہ بھی باکس آفیس کے لیے ایک خطرہ ہے اب یہ دیکھنا دیلچس پھوگا ہے کہ تھنگ گوڑ جندا کو کتنا امپریز کرتی ہے مجھے کتنا امپریز کرتی ہے اور آپ کو کتنا امپریز کرتی ہے تو ڈائریکٹر اندر کمار کی یہ فلم 25 اپٹو بر کو ٹیٹر میں ریلیز ہوگی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو لائک تو ایک بنتا ہی ہے